سورة الفاتحہ لا حول ولا قوتا الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین ببلایت امیر المومنین علی ابن عبی طالب امیر اللہ الرحمن الرحیم ثم السلام و تحیت و اکرام علی السید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعرن الحق بالحق عبیل قاسم محمد و امیر اللہ حمد و امیر اللہ حمد و امیر اللہ حمد و علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین و لعنت اللہ و تعالیٰ و تعالیٰ فی کتابہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفاء آدمہ و نوہم وعالی ابراہیم وعالی امرانہ علی العالمین صلوات بر محمد وعالی محمد عزیزان محترم بزرگان ملت گرادران ایمانی اور محسس ترین سامنین اکرام اس اشرہ مجالس کی یہ دوسری مجلس ہے جسے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اس اشرہ مجالس میں جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سفن قرار دے رہا ہوں وہ کلام پاک کتاب الہی کی آیت ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کی شک کی گنجائش نہیں ہے جس میں کوئی ریب نہیں پایا جاتا اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید رسول قدا نے دو ہم وزن چیزیں چھوڑی تھی اور وہ پہلی چیز تھی کتاب الہی یعنی قرآن مجید اور دوسری رسول کی طرح یعنی اہل بیت اور یہ دونوں جب ہم وزن ہیں تو قرآن کے بارے میں جب یہ ہے کہ قرآن میں کوئی ریب نہیں ہوتا تو پھر ہم وزن ہونے ہم وزن ہے تو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ قرآن وہ ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہوتا اور اہل بیت وہ ہیں جن میں کوئی عیب نہیں ہوتا کیونکہ قرآن اور اہلِ بیت دو ہم وزن چیزیں ہیں اور اسی لئے اللہ نے اس قرآن کو نازل کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اب وہ حفاظت کون کرے گا حفاظت کے ذمہ داری اس کی ہے پروردگار نے اعلان کر دیا ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی حفاظت کریں گے اور یہ ذمہ داری جن کے سپرد کی انہیں قرآن کا وارث بنا دیا اور ارشاد فرمایا سُمَّا أَوْرَسْنَ الْكِتَابَ الْكِتَابَ الْلَذِينَ اَسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا یعنی بے شک اللہ نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہے جنہیں اس نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے یعنی جنہیں اس نے مصطفیٰ بنایا ہے اسے ان ہی لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا ہے اور وارث کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بتائیں کہ جس ملکیت کے وہ وارث ہیں اس کی عظمت کیا ہے اس کی منزلت کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کا حق کیا ہے اسی لیے جہاں جہاں بھی ضرورت پڑی اہلِ بیت نے قرآن کے فضائل قرآن کی منزلت قرآن پڑھنے کا طریقہ قرآن کی تلاوت کا حق لوگوں تک گاہے بگاہے پہنچاتے رہے اور فرماتے رہے کہ قرآن کیسے پڑھا جائے کیونکہ ہم فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے آئمہ کی یہ سیرت رہی ہے اور یہ حکم بھی تھا کہ ہم قرآن کو ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے قرآن کی تلاوت ایسے کریں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے میں تمہید اس لیے لے رہا ہوں وقت اس لیے لے رہا ہوں تمہید میں تاکہ جو ممنین آنے والے ہیں وہ آ جائیں اور میں اپنی بات کا آغاز کر دوں لیکن سمات فرمائیے گا بہت اہم بات ارز کر رہا ہوں قرآن صرف رٹنے کا نام نہیں ہے قرآن میں غور و فکر کرنے کا حکم آیا ہے کہ اس قرآن کو صرف رٹا نہ جائے اس لیے ہمارے یہاں حافظ قرآن تو بہت کم ہوتے ہیں لیکن بحمد اللہ قرآن کو سمجھنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں قرآن کو حفظ کرنے پہ زور نہیں دیا جاتا بلکہ قرآن کو سمجھنے پہ زور دیا جاتا ہے قرآن پہ غور کرنے پہ زور دیا جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت کا حق یقین ہے کہ وہی بتا پائے گا کہ جسے اللہ نے قرآن کا وارث بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے اب کون بتائے گا قرآن کے تلاوت کا حق ہے کیا ہے تو وارثین کون ہیں جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنا کر بھیجا جس میں پہلی ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد و آل محمد ہمیں بتائیں گے قرآن کی تلاوت کیسی کی جائے اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رسول خدا کیسی تلاوت کرتے تھے مولا کائنات کیسی تلاوت کرتے تھے بی بی زہرہ کیسی تلاوت کرتی تھی امام حسن کی تلاوت کا انداز کیا تھا اور امام حسین کی تلاوت کا انداز کیا تھا کیونکہ یہی حسنیاں بتائیں گی کہ قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے ہم نے جب رسول کی تلاوت کو دیکھا تو رسول چالیس برس تک اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے کیا قرآن نہیں پڑھتے تھے کا پڑھتے تھے کم از کم تیس برس تک رسول نے خاموشی سے قرآن پڑھا کوئی نہ بتا سکا کہ رسول قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہیں کیونکہ ابھی اسلام کو پھیلانے کا حکم آیا ہی نہیں تھا تبلیغ کا حکم آیا ہی نہیں تھا لیکن جب تیس سال گزر گئے اور تیس عام الفیل میں مولا کائنات کی آمد ہوئی اور جب مولا کائنات نے رسول خدا کی آگوش میں آنکھیں پھولی تو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کی تب رسول نے اپنی تلاوت کا انداز بتایا کہ اے علی آج تم نے ویسے تلاوت کی ہے جیسے میں کیا کرتا ہوں آج میں آج تم نے ویسے تلاوت کی ہے جیسے میں کیا کرتا ہوں تو اس کا مطلب نبی کی تلاوت دیکھنی ہو تو علی کی تلاوت دیکھیں کہ علی کی ایسی تلاوت کرتے تھے اب علی کی تلاوت کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ علی قرآن کی ایسی تلاوت کرتے تھے کہ ایک رکاب میں پیر ہوتا تھا دوسری رکاب میں جاتے جاتے علی قرآن ختم کر دیتے تھے توجہ کیجئے گا ایک رکاب میں پیر ہوتا تھا دوسری رکاب میں جاتے جاتے علی قرآن ختم کر دیتے تھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی اہلِ بیت علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے قرآن کو دیرے دیرے پڑھا جائے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے غور کر کر کے پڑھا جائے رکھ رکھ کر پڑھا جائے لیکن علی تنی تیزی سے تلاوت کر رہے ہیں کہ ایک رکاب میں پیر ہے اور دوسری رکاب میں جاتے جاتے تلاوتِ قرآن ختم ہو رہی ہے جس علی نے ہمیں یہ بتایا ہو کہ قرآن ٹھہر کے پڑھو وہ اتنی تیز رفتار سے قرآن کیسے پڑھے گا معاملہ یہ نہیں ہے کمال علی کا یہ نہیں ہے کہ علی نے ایک رکاب میں پیر رکھا اور دوسرے رکاب میں پہنچتے پہنچتے تک قرآن ختم کر دیا بلکہ علی کا کمال کچھ اور ہے کہ علی کا کمال کیا ہے کہ علی کو اللہ نے کائنات کا ولی بنا کر بھیجا ہے کائنات کا مولا بنا کر بھیجا ہے مولا کہتے ہیں اولاب التصرف کو یعنی جس کا پوری کائنات پہ اختیار ہو اسے کہتے ہیں علی تو علی کا اختیار اگر پوری کائنات پہ ہے تو زمانے پر بھی علی کا اختیار ہے وقت پر بھی علی کا اختیار ہے ٹائم پر بھی علی کا اختیار ہے ابھی بھی نہیں پہنچے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب علی ایک رکاب میں جاتے تھے ایک رکاب میں پیر رکھتے تھے اور دوسرے رکاب میں جاتے جاتے قرآن کی تلاوہ شروع کرتے تھے تو وقت کی رتابوں کو روک لیتے تھے نئی توجہ کی آپ نے یعنی وقت کو اپنی جگہ پر روک لیتے تھے ارے کیوں نہ وقت روکے کیونکہ علی اس کا وسیع ہے جو میراج پہ گیا تھا تو اس نے وقت روک لیا تھا اس نے وقت روک لیا تھا علی اس کا وسیع ہے علی اس کا جانشین ہے تو کیوں نہ علی وقت کی تلاوہ کروکے تو علی کی تلاوت کا انداز یہ تھا کہ جب تلاوت کرتے تھے تو وقت روک جاتا تھا اب اس کے آگے آئیے امام حسن علیہ السلام ان کی تلاوت کا کیا انداز تھا اس سے ان کی تلاوت کا کیا انداز کہا امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے لوگوں کی آواز کا بہت شور تھا کہ مصر کے لوگوں کے لہن بہت اچھا ہوتا ہے اور جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو سب مدھوش ہو جاتے ہیں اتنی بہترین آواز میں مصر کے لوگ تلاوت کرتے تھے ہمیں ایک واقعہ ملا کہ مصر کے لوگ جن کی آواز بہت مشہور تھی جن کی تلاوت کا انداز بہت مشہور تھا وہ لوگ ایک روز مدینہ آئے کسی کام سے اور جب وہ محلے بنی حاشم کی طرف سے گزرنے لگے تو انہوں نے تلاوت کی آواز سنی تو انہوں نے بے ساختہ کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے جس کی آواز ہم سے اچھی ہے جس کی قرط ہم سے اچھی ہے جس کی قرط ہم سے اچھی جس کی تلاوت ہم سے اچھی یہ کون تلاوت کر رہا ہے تو لوگ بتاتے تھے یہ علی کا بلا بیٹا حسن مجتبہ تلاوت کر رہا ہے یعنی یہ امام حسن کی تلاوت کا انداز تھا کہ مصر کے لوگ جو اپنی آواز پناس کرتے تھے اپنی تلاوت کے انداز پناس کرتے تھے وہ بھی رکھ کر حسن کی تلاوت سن رہے ہیں بی بی زہرہ کی تلاوت اب بی بی زہرہ کی تلاوت کاجہ بنداز کون بتا سکتا ہے کس میں اتنی حمد ہے کہ جو زہرہ کی تلاوت کی آواز سن سکے کہیں نہیں ملتا کہ زہرہ نے تلاوت کیسے کی ہے کسی کی مجانی نہیں جو زہرہ کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہو جائے نہ بندوں کی کیا اوقات ہے جب ملک الموت بھی بغیر اجازت داخل نہ ہو سکا تو کون بتایا کہ زہرہ تلاوت کیسی کرتی تھی تو یہی جواب آئے گا اگر دیکھنا ہے کہ ملکہ کیسی تھی تو اس کی کنیز کو دیکھو ارے توجہ نہیں کی آپ نے اگر ملکہ کی تلاوت دیکھنی ہے تو کنیز کی تلاوت دیکھو ہم نے کہا کون کنیز کہا وہی فضا جس نے زہرہ کی گھر کی نوکری کی اور ایسی نوکری کر کے وہ شرف پایا کہ فضا نے تیس برس تک قرآن کے زبان میں گفتگو کی ہے فضا نے تیس برس تک قرآن کے لہجے میں گفتگو کی قرآن کی زبان میں گفتگو کی جب بھی کوئی گفتگو کرتا تھا تو بی بی فضا قرآن سے جواب دیتی تھی قرآن کی آیت پڑتی تھی اس کا مطلب جب کنیز کی تلاوت کا یہ انداز ہے تو پلکہ کی تلاوت کا کیا انداز ہوگا میں نے بیان کیا رسولِ خدا کی تلاوت کیسی تھی کا جیسے علی کرتے تھے علی نے جیسی تلاوت کی ویسی رسول کرتے تھے علی کی تلاوت کا انداز کا ایک رکاب میں پہر ہوتا تھا دوسری رکاب میں پہر جاتا تھا تلاوت ختم ہو جاتی تھی یعنی جب تلاوت کرتے تھے تو وقت کی تلاوتوں کو روک رہتے تھے امام حسن جب تلاوت کرتے تھے تو مصر کے لوگ ہو جاتے تھے اور بی بی زہرہ کی تلاوت کا کیا کہنا جس کی کنیز تیز برس تک قرآن کی تلاوت کرتی رہے بھائی پنجتن میں ہر شخصیت نے تلاوت قرآن اپنے اپنے انداز میں کیا اور سب کی تلاوت کا انداز جدہ تھا لیکن سب کی تلاوتوں میں اور حسین کی تلاوت میں بہت فرق ہے سب نے قرآن کی تلاوت کی ہے پساہر اپنی زندگی میں حسین نے تلاوت قرآن کی نوک نیزہ کی بلندی میں علی کی باگشاہی ہے علی اسمائی نائی ہے دلت کی ذات پہ تولہ دوست سہادی مولا علی مولا علی مولا دونا ایک گلند کر کے نارا حید علی جان سب کی تلاوت ایک طرف حسین کی تلاوت ایک طرف کیونکہ پنجتن میں ہر ذات نے تلاوت قرآن کی لیکن بظاہر زندگی میں ایک لوطہ قاری قرآن ہے حسین ابن علی جس نے نوک نیزہ کی بلندی میں قرآن کی تلاوت کی اسی لیے تو جب جناب مسلم نے کوفے میں خدبہ دیا تھا تو امام حسین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کوفے والوں کے سامنے فرمایا تھا اوہ کوفے والوں تم میرے حسین کو کیا جالو میرا حسین قلیم القرآن ہے نہیں تبہنچے یا میرا حسین قلیم القرآن ہے قلیم کسے کہتے ہیں اللہ کا ایک نبی گزرے ہیں جنہیں قلیم اللہ کہا گیا کون جناب موسیٰ قلیم کیوں کہا گیا کہ قلیم اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ اللہ سے کلام کرتے تھے اللہ ان سے کلام کرتا تھا ابھی بھی نہیں پہنچے یعنی قلیم اسے کہتے ہیں جو کلام کرے تو سامنے والا سنے سامنے والا کلام کرے تو وہ سنے ابھی بھی عظمت ہے حسین سمجھ میں نہیں آئی قلیم اسے کہتے ہیں بھئی موسیٰ قلیم اللہ کیوں کب موسیٰ کلام کرتے تھے تو اللہ سنتا تھا اللہ کلام کرتا تھا تو موسیٰ سنتے تھے جناب مسلم نے کہا میرا حسین قلیم القرآن ہے یعنی جب قرآن بولتا ہے تو حسین سنتے ہیں جب حسین بولتا ہے تو قرآن سنتا ہے زندہ بار ماشاءاللہ اس لیے حسین قلیم القرآن ہے کیونکہ جب قرآن بولتا ہے اچھے یہ بھی عجیب بات ہے کیا قرآن بولتا بھی ہے یہی تو حسین کا موجزہ ہے جو پہ زبان کو بھی زبان عطا کر دیتا ہے یہی حسین کا موجزہ ہے میرا حسین قلیم القرآن ہے دو جملے اور پر دیتا ہوں جناب مسلم نے مولا حسین کے حوالے سے کہے صرف یہ نہیں کہا میرا حسین قلیم القرآن ہے دوسرا جملہ کہا صرف قرآن سے گفتگو تھوڑی کرتا ہے میرا حسین صرف قرآن سے قلان تھوڑی کرتا ہے میرا حسین میرا آقا حسین وہ ہے جو مناجی بررحمان ہے کیا مطلب کہا میرا آقا حسین وہ ہے کہ جو اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے اور آسان کر دوں میرا حسین وہ ہے جو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں اکیلے میں کرتا ہے اللہ اکبر بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ جناب مسلم بتا رہے ہیں یہ ابو طالب کا خون بتا رہا ہے کہ حسین ہے کیا میرا حسین مناجی بررحمان ہے یعنی میرا حسین وہ ہے جو اکیلے میں اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے یہ میں نے اکیلے کا لفظ کیوں کہا کیونکہ سرگوشی ہونی ہی اکیلے چاہیے رسول خدا نے منع کیا تھا اپنے اصحاب سے خبردار آپس میں سرگوشی اس وقت نہ کرنا کہ جب کوئی تمہارے سامنے تیسرا بیٹھا ہو یعنی کانہ پھوسی اس وقت مت کرنا کہ جب کوئی تیسرا بیٹھا ہو کیوں کہا اگر تم اس کے بارے میں بات نہ بھی کر رہے ہوگے تو وہ سمجھ لے گا کہ یہ میرے ہی بارے میں بات کر رہے ہیں اسی لئے کانہ پھوسی کر رہے ہیں کان میں کہہ رہے ہیں رسول نے یہ فرمایا اصحاب کا بجمہ تھا سمجھ گئے کسی کو برا لگا کسی کو اچھا لگا چلے گئے گھر کچھ دن گزرے تھے رسول کے در پہ آئے ام سلمہ کے در میں تھے رسول ام سلمہ دروازے پہ آئی کیا بات ہے کس لیے آئے ہو کہ رسول سے من لے آئے ہیں کہ ابھی چلے جاؤ ابھی رسول علی سے سرگوشیاں کر رہے ہیں علی سے سرگوشیاں کر رہے ہیں چلے گئے پھر تھوڑی دیر بعد آئے کہ رسول سے ملنا ہے ام سلمہ نے کہا ابھی واپس جاؤ ابھی مجھے بھی اجازت نہیں ہے کہ میں اس حجرے میں جاؤں ابھی نبی علی سے سرگوشیاں کر رہے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد واپس آئے اب جب تیسری بار آئے تو نبی نے کہا کہ اجازت ہے اب اندر بلالو اب جو صحیح ہے اندر گئے تو اگر ہم غصے میں لال یا رسول اللہ یہ کونسی بات ہوئی آپ اس دن مسجد میں کہہ رہے تھے کہ آپس میں سرگوشیاں نہ کیا کرو کسی کے سامنے سرگوشیاں نہ کیا کرو اور آپ کو چھپ کر علی سے سرگوشی کر رہے ہیں کہا تم نے سمجھا ہی نہیں میں نے کہا تھا کہ جب کوئی تیسرا بیٹھا ہو جب کوئی تیسرا بندہ ہو تب سرگوشی نہ کرنا یہاں میرے اور علی کے علاوہ اس حجرے کوئی تھا ہی نہیں اسی لیے ہم نے حجرے سے باہر امی سلمہ کو بھی کر دیا تھا کہ خبردار اس حجرے میں ابھی داخل نہ ہونا یہ کیونکہ ابھی ہمیں سرگوشی کرنی ہے اور سنو خدا کی قسم میں محمد علی سے سرگوشی نہیں کر رہا تھا بلکہ اللہ میری زبان میں علی سے سرگوشی کر رہا تھا ارے توجہ نہیں کیا آپ نے ایک نٹ میں تھا مرداباد 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 نارے ہائی دری کیا مطلب کہ میں سرگوشی نہیں کر رہا تھا بلکہ میری زبان میں میرا پروردگار علی سے سرگوشی کر رہا تھا علی سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا علی سے باتیں کر رہا تھا پروردگار کس کی زبان میں محمد کی زبان میں ارے رات کو کوئی رات یار نہ آئی کوئی رات والی بات یار نہ آئی جب یہی محمد آسمان پہ گیا تھا اور عرش اولا پر کعبوں کو سین پر شدرت المنتحہ پر جب میرا حبید پہنچا تھا تو کسی کی آواز آئی تھی نہ اللہ نے کلام کیا تھا نہ کس کے کلام کس کی زبان میں کہ علی کی زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کو محمد سے کلام کرنا ہوتا ہے تو علی کی زبان اپناتا ہے جب علی سے کلام کرنا ہوتا ہے تو محمد کی زبان اپناتا ہے اللہ نے کلام نہیں کر رہا تھا بلکہ پروردگار کر رہا تھا کلام میری زبان میں علی سے اس کا مطلب اللہ کو جب کلام کرنا ہوتا ہے محمد سے تو علی کی زبان اپناتا ہے علی کا لہجہ اپناتا ہے اور جب علی کو کلام کرنا ہوتا ہے علی سے کلام کرنا ہوتا ہے تو محمد کا لہجہ اپناتا ہے ان دو لہجوں کے علاوہ اللہ کو کوئی لہجہ بھاتا ہی نہیں ہے اچھا بات نکل آئی ہے تو میں ایک فضیلت بیان کر رہا ہوں اللہ نے علی کی زبان میں کلام کیا عرش پر اللہ نے علی کی زبان پہ کلام کیا یعنی اللہ نے کلام کرنے کے لیے علی کا لہجہ اپنایا علی کا لہجہ اپنایا اس کا مطلب اللہ کی نظر میں علی سے پیارا لہجہ کسی کا نہیں کہ وہ اپنے حبیب سے کسی اور کے لہجے میں کلام کرے بھائی اب تو عظمت زینب سمجھنا چاہیے جس لہجے کو اللہ بناتا ہے اس لہجے کو زینب اپناتی ہے سلوات پہے بر محمد و آل محمد جس لہجے کو اللہ نے اپنایا ہے اسی لہجے کو زینب نے اپنایا یہ ہے عظمت زینب ایک جملہ اور قیدو بی بی زینب کے حوالے سے کس کی بیٹی ہے علی کی بیٹی علی کون ہے کہ علی وہ ہے جو امامت کی زینت ہیں علی وہ ہے جو ولایت کی زینت ہیں علی وہ ہے جو وحدت کی زینت ہیں علی وہ ہے جو نبوت کی زینت ہیں علی وہ ہے جو خلافت کی زینت ہے علی وہ ہے جو محمد کی زینت ہے علی وہ ہے جو اللہ کی زینت ہے علی وہ ہے جو آسمانوں کی زینت علی وہ ہے جو زمینوں کی زینت علی وہ ہے جو جنت کی زینت علی وہ ہے جو کاؤسر و تشلیم کی زینت علی وہ ہے جو پورے کائنات کی زینت ہے اب سمجھو زینب کی عظمت کیا ہے علی نے اپنی بیٹی کا نام زینب نہیں رکھا بلکہ اللہ نے زینب کا نام زینب رکھا زینب کے معنی کیا ہے کہ زین اب اپنے باپ کی زینب بھائی باپ ہے علی علی کون ہے جو پورے کائنات کی زینت ہے عظمت زینب یہی ہے جو پورے کائنات کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں جو عنی کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں دوڑوں ہر خلان کر کے نارے اب ایک جبلہ اور کہے دوں بات کہاں سے رکھ لی تھی میرا حسین مناجی بررحمان ہے منازی بررحمان ہے یعنی اللہ سے سرگوشیاں کرنے والا ہے سرگوشی ہوتی ہے اکیلے میں یعنی حسین وہ ہے جو اکیلے میں اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے مجھے پوری تاریخ کربلا میں کہیں پر بھی حسین اکیلے گفتگو کرتے نہیں نظر آئے اکیلے جب بھی گفتگو کی ہے تو یا تو حسین کے سامنے زینب تھی یا حسین کے سامنے عباس تھے ارے ابھی بھی نہیں پہنچے یا تو حسین کے سامنے زینب تھی یا حسین کے سامنے عباس تھے کیوں اللہ گفتگو ہی کرتا ہے علی کے لہجے میں زینب کبھی لہجہ علی جیسا اور عباس تو ہمہو علی جیسا تھا سلوات پر اے بر محمد والے بھام اے بھام ایلے اے بھام جان سندہ بھام مرداب مرداباد جان میرا حسین کلیم القرآن ہے میرا حسین مناجی بررحمان ہے اللہ سے کلام کرنے والا اللہ سے سرگوشیاں کرنے والا تیسرا جملہ سن لیجئے جناب مسلم فرما رہے ہیں اے کوفے والوں میرے آقا حسین کو پہچانو میرا حسین کلیم القرآن میرا حسین مناجی بررحمان میرا حسین حلیف الایمان ہے اب یہ حلیف کیا ہے دو لفظ ہے عربی میں ایک ہے حریف ایک ہے حلیف حریف کسے کہتے ہیں حریف ہوتا ہے دشمن اور حلیف ہوتا ہے دوست اور یہ حلیف کیوں بنا کام عرب میں یہ دستور تھا کہ جو بڑے قبیلے ہوتے تھے وہ چھوٹے قبیلے والوں کو جو چھوٹے قبیلے ہوتے تھے وہ بڑے قبیلے والوں کو اپنا حلیف بناتے تھے حلیف حلف سے نکلائے یعنی وہ حلف اٹھاتا تھا بڑا قبیلہ والا بڑے قبیلے حلف اٹھاتے تھے کہ جب بھی چھوٹے قبیلے پر کبھی کوئی آنچ آئے گی تو بڑا قبیلہ اسے بچائے گا اس کی حفاظت کی ذمہ داری بڑے قبیلے کی ہے اسی لیے اس قبیلے کو حلیف کہا جاتا تھا کہ یہ قبیلہ فلا قبیلے کا حلیف ہے بڑا قبیلہ اس چھوٹے قبیلے کا حلیف ہے سنجھ میں آگئی بات حلیف کسے کہتے ہیں کہ چھوٹے قبیلے کا جو حلیف ہو اسے جو چھوٹے قبیلے کی ذمہ داری اٹھائے حفاظت کی ذمہ داری محافظت کی ذمہ داری وہ ہوتا ہے حلیف کیا فرمایا میرا حسین حلیف الایمان ہے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان حلیف الحسین ہے نہیں توجہ کیا آپ نے میرا حسین حلیف الایمان ہے یہ نہیں فرمایا کہ میرا حسین وہ ہے جو ایمان کا حلیف ہے بلکہ یہ نہیں کہا کہ حلیف کا حسین کا حلیف ایمان ہے بلکہ یہ فرمایا میرا حسین حلیف الایمان ہے یعنی ایمان کا حلیف ہے اس کا مطلب ایمان چھوٹا قبیلہ ہے ایمان چھوٹا قبیلہ ہے حسین بڑا قبیلہ ہے ایمان چھوٹا قبیلہ ہے حسین بڑا قبیلہ ہے بھئی ایمان کا تعلق ہوتا ہے دل سے شاید اسی لیے تو ہم جب بھی پریشان ہوتے ہیں ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں تاکہ پتا چلے اگر ایمان کا مزور ہونے لگے تو حسین کے نام سے پہتا ہو جائے سلوات پہ بر محمد و آلے محمد ہم حسین بڑا قبیلہ ہے حدیث میں جائی ہے دل محمد و آلے محمد و آلہ مار کے کہنا یا حسین حسین کے نام کی برکت سے تمہارا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوگا ارے اسی لیے تو حسینیوں پر نجانے کتنے کتنے فتوے لگا دیے جاتے ہیں لیکن جب دس مہوران آتا ہے یا حسین کہیں ساہے فتوے کی مہینہ لکھا جاتی ہے سنوات پڑھیں بر محمد فتوے بہت لگتے ہیں عقیدہ کمزور کرنے کے لیے بہت فتوے لگائے جاتے ہیں ایمان کمزور کرنے کے لیے بہت سے فتوے لگتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے نہ کہ ایمان کا حلیف کون ہے ایمان کی محافظت کرنے والا کون ہے اسی لیے جب مہوران آتا ہے سارے فتووں کے دم نکلنے لگتے ہیں کہ حسین پہ نہ رویا کرو حسین پہ ماتم نہ کیا کرو ارے تمہارا کوئی مرتا تو تمہیں تکلیف ہوتی ہم حسین پہ اس لیے نہیں روتے کہ حسین شہید ہو گئے حسین پہ اس لیے روتے ہیں جیسے حسین کو شہید کیا گیا ایسے کسی کو بھی شہید نہ کیا گیا اس لیے روتے ہیں حسین پہ منہ شہادتیں تو بہت سی گزری ہیں اسی لیے جتنی بھی شہادتوں کا ہم غم مناتے ہیں بس ایک دن مناتے ہیں یہ حسین ابن علی ہے جسے خود مرسیہ پڑھنا پڑا انا قتیل الابرات میں وہ مظلوم ہوں جسے رولا رولا کر قتل کیا گیا ایمان کی محافظت میں حسین نے گلا کٹا دیا عقیدے کو بچانے کے لیے حسین نے اپنے ساتھیوں کی قربانی دے دی اپنے بچوں کو قربان کر دیا گیا بیبیاں سیر ہو گئیں حسین کا گھر اجڑ گیا صرف اس لیے تاکہ اللہ کا دین باقی رہے مومنین کا ایمان باقی رہے ہمارے عقیدے سلامت رہے حسین نے اپنا گھر بار لٹا دیا اور ایسے قتل کیا گیا کہ لوگ جانور کو بھی ایسے قتل نہیں کرتے ہمارے چوتھے امام جب مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو قصاب اپنے دکان کے سامنے پردے ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے خبردار حسین کا بیٹا نہ دیکھ لے کسی جانور کو قتل کرتے ہوئے کسی جانور کو زبا کرتے ہوئے حسین کا بیٹا نہ دیکھ لے اور اگر کسی جانور کو زبا ہوتے ہوئے سیدے سجاد دیکھ لیتے تھے تو اس قصاب کے قریب آتے تھے اور آ کے فرماتے تھے میرے بھائی یہ بتا تو نے اسے زبا کرتے وقت پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا تو نے اسے زبا کرتے وقت چھوڑی کو تیز کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو قصاب فوراں کہتا مولا ہم کسی بھی جانور کو پیاسا نہیں مارتے مولا ہم کسی بھی جانور کو پیاسا مارتے نہیں ہیں پیاسا زبا نہیں کرتے پہلے پانی پلاتے ہیں اور مولا ہم کبھی بھی کند خنجر سے کسی جانور کو زبا نہیں کرتے بلکہ چھوڑی ہم تیز رکھتے ہیں تاکہ جانور کو زبا کرتے وقت اسے زیادہ تکلیف نہ ہو جب مولا یہ سنتے تھے کربلا کرو کرتے تھے ہائے میرا غریب بابا ہائے میرا مظلوم بابا جسے کند خنجر سے زبا کیا گیا جسے پیاسا اور بھوکا مار دیا گیا عجرکم الزہرہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے جب میمارے کربلا جب پلٹ کر مدینہ آئے ہیں نا تو کافی دن تک گوشت نہیں کھایا کافی دن تک آنکھیں بند نہیں کھیں میرے پانچویں ہمام گھبرا گئے مولا ہے بابا ایسے کب تک چلے گا بابا پانی پی لیجئے بابا شیر پی لیجئے بابا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بن کر لیجئے سیدہ سجاد کہتے بیٹا تم بھی امام ہو میں بھی امام ہوں تم بھی حجت ہو میں بھی حجت ہوں بیٹا اگر تم کہتے ہو تو میں پانی بھی پی لوں گا میں آنکھیں بھی بن کر لوں گا لیکن بیٹا امام ہو کر تم زمانت لو کہ جب میں پانی پیوں گا تو مجھے میرے بابا کی پیاس یاد نہ آئے اللہ حکم جب میں پانی پیوں تو مجھے میرے بابا کی پیاس یاد نہ آئے بیٹا تمہارے کہنے سے میں اپنی آنکھیں بھی بن کر لوں گا لیکن بیٹا تم پہلے زمانت لو کہ جب میں آنکھیں بن کروں تو شامِ غریبہ کا منظر میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے جنتے ہوئے خیمے میری پہن کے چھنتے ہوئے گوشوارے چلا ہوا کرتا مجھے سجاد کو یاد نہ آئے اے بیٹا باقر جب میں آنکھیں بن کرتا ہوں کبھی میری سکینہ دکھتی ہے کبھی میرا بھائیہ سنر دکھتا ہے کبھی شامِ غریبہ کا جلتا ہوا منظر دکھتا ہے کبھی بیبیاں دکھتی ہے اس خیمے سے دوسرے خیمے دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں دیکھ رہا ہوں جب میں آنکھ بن کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ارے خیمے جل رہے ہیں بیبیاں جلتے ہوئے خیموں سے باہر آ رہی بس ایک روایت آؤ سن لیجئے چھتے امام کے زمانے میں چھتے امام کے گھر میں آگ لگ گئی امام مسجد میں تھے کسی نے کہا مولا آج کے گھر میں آگ لگ گئی ہے امام آئے گھر کی طرف دیکھا گھر جل رہا ہے امام اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے گھٹنوں میں سر رکھے ہیں اور تیز دہار ڈاگے مار مار کر میرے چھتے امام رونے لگے کسی نے منافق نے آکے ندا دی آکے کہا کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ جب دنیا کا کوئی بھی نقصان ہو تو اس کا زیادہ غم نہ کرنا چاہیے آپ کا گھر ہی تو جلا ہے ارے دنیا کے لیے آپ اتنا رو رہے ہیں چھتے امام کہتے ہیں ارے تو نے مجھ پہ کیسا ظلم کر دیا میں اپنے گھر کو جلتا ہوا گھر دیکھ کر نہیں رو رہا کہا پھر آپ رو کیوں رہے ہیں کہا جو سے ہی میں نے اپنا جلتا ہوا گھر دیکھا میری آنکھوں کے سامنے ارے شام غریبہ کا منظر آ گیا ارے خیمے جل رہے تھے سارے خیمے جل چکے ارے میں اپنی نگاہ امامت سے دیکھ رہا تھا سارے بی بیاں میرے دادا کے خیمے میں تھی اور کہہ رہی تھی اے سید سجاد آپ وقت کے امام ہیں آپ بتائیں ہم جل کے مر جائے یا ہم باہر نکل جائے امام نے کہا جان کا بچانا واجب ہے آپ لوگ باہر جائیے ارے میں دیکھ رہا ہوں اپنی نگاہ امامت سے سارے بی بیاں نکل گئی بس ایک بی بی تھی جو خیمے سے باہر نہ نکلی ارے جب وہ نکلی تو منظر یہ تھا پستر جل رہا تھا پشت پر میرے دادا کو لے کا میری پپی زینب نکل رہی تھی خیمے جل رہے تھا پروردگارت جواستا محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما پروردگارت جواستا محمد والے محمد کا حاضرین مجلس بانیان مجلس کی تمام نیک حاجات کو قبول فرما پروردگارت جواستا محمد والے محمد کا جہاں کہیں بھی شانہ ادر کررار ہے ان کی جان مال عزت عبرو ناموس کی حفاظت فرما بیمار کربلا کے صدقے میں جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و آجلاتہ فرما پروردگارت جواستا محمد والے محمد کا پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کف و النفاق کو سر نبو فرما پروردگارت جواستا محمد والے محمد کا اس فرشی ازا کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کا عوان و انصار شمار فرما ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم ماتم خسین ماتم خسین